موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالی آلہ وعصابہ ومنوالہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں ناظرین ازی قبل ہم نے آپ کو پچھلے شمارے میں بتلایا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں تو آپ کو کن مراحل سے ہو کر گزرنا ہے اور ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنی دلہن کو آئے تو سلام کیا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے بال پکڑے ایک دعا پڑی کوئی چیز میٹھی آپ نے اس کو کھانے کے لیے دی خود بھی کھائی اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی قیمتی توفہ آپ نے پیش کیا اب کیا کرنا ہے ایک اور مسئلہ شرعی اگر آپ نے مہر میں معجل لکھوایا ہے تو اس کو دھیان کیجئے کیا لکھوایا ہے اگر آپ نے مہر ادا کر دیا میں لیجئے زیور کی شکل میں آپ نے مہر رکھا اور وہ زیور آپ نے اس خاتون کو دے دیا یہ زیور تمہارے ہیں تمہاری ملکیت ہیں تم ان کو چاہو پہنو چاہو رکھو چاہو کسی کو دو تمہارے ہیں اور اگر ایسا نہیں کیا ہے مہر لکھوا دیا ادا نہیں کیا مان لیجئے پچاس زار ایک لاکھ روپے کا مہر لکھوا دیا لیکن آپ کے پاس ہے نہیں دینے کے لیے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے مسئلہ بتلائیں ہمارا نکاح ہوا اجاب قبول ہوا اور اس کے بعد مہر اتنے متعین کیے گئے تمہیں تمہیں معلوم ہے تم نے اجازت دی ہے لیکن میرے پاس اس وقت اتنے پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں یا ہیں تو یہ تمہارے مہر کی رقم ہے تم اس کو قبول کرو یہ تمہاری اپنی رقم ہے تم اس کی مالک ہو یہ پیسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا میں بھی بغیر تمہاری اجازت کے یہ نہیں لے سکتا ایک بات یہاں پر ہم آپ کو بتا دینا چاہتے دینی تعلیم سے نواقفیت جہالت کی وجہ سے ہماری بہت ساری بچیاں مہر کی رقم کو لیتے ہوئے ڈرتی اور جھجکتی ہیں ایک صاحب نے بہین کیا کہ جب پہلی رات میں انہوں نے مہر کی رقم اپنی بیوی کو دی تو اول تو اس نے لینے سے انکار کیا ہاتھ ہی نہیں بڑھائے اس کے لینے کے لیے جب اس نے اسرار کیا اور اس کی گوزی میں ڈال دیئے تو وہ زور زور سے رونے لگی گھر میں کوہرام مچ گیا ماں آئی بھاگی بھاگی کہنے لگی مٹے تو نے کیا کر دیا گلہن کو پہلی رات میں رولا دیا تو مار رہا ہے کیا کر رہا ہے اب وہ بچارہ حیران پریشان کہے تو کیا کہے کرے تو کیا کرے اس نے کہا اممہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے میں نے تو اس کو اس کے مہر کی رقم دی تھی بس اتنی سی بات ہوئی ہے اور مجھے نہیں معلوم یہ کیوں رو رہی ہے ساس نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ اممی یہ مجھے طلاق دے رہے ہیں تو اس نے کہا میں تو نہیں دے رہا ہوں کون کہہ رہے طلاق دے رہا ہوں تم کو کیسے پتا چلا کہا کہ یہ مجھے مہر کی رقم دے رہے ہیں یہ ساری غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے یہاں سماج میں معاشرے میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ مہر کی رقم طلاق کے وقت دی جائے گی اس لیے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مہر زیادہ سے زیادہ بنواتے ہیں کس لیے تاکہ اتنی رقم اس کے پاس نہ ہو اتنے مہر بندواؤ تاکہ یہ طلاق نہ دے کبھی اور مطالبہ کم کیا جاتا ہے پیسے کا مہر کا جب طلاق دیتا ہے وہ اس بیچاری نے بھی شاید یہی سمجھا کہ یہ مہر کی رقم دے رہا ہے مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں اس لیے وہ بیچاری رونے لگی کہ میرا گھر تو ابھی بسا نہیں تھا کہ اجڑنا شروع ہو گیا ظاہر ہے کہ وہ بیچاری اپنی لاعلمی کی وجہ سے رو رہی تھی سارے گھر میں ابھی تو کوہرہ مچا ہوا تھا ابھی سارے لوگ کھل کھلانے لگے اس کو معلوم نہیں تھا بیچاری کو اور یہ شرعی مسئلہ جانتا تھا اس وجہ سے اس کو مہر کی رقم دے رہا تھا کہ ملاب سے پہلے یہ رقم ادا ہو جانی چاہیے اور اگر رقم نہیں ہے تو اس سے اجازت لے لینی چاہیے تمہاری اتنی رقم میری طرف نکل رہی ہے میرے ذمہ ہے جب تم کہو گی تو میں دے دوں گا ایک قسط میں دو قسط میں اگر زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ رقم ایک ساتھ نہیں دے پائے گا تو کہہ دے کہ دو قسط میں دے دوں گا فلا فلا موقع پہ دے دوں گا یا تم کہو کوئی چیز لینا چاہتی ہو تو میں وہ چیز تمہیں لا کر دے دوں لیکن یہ تمہاری ہے اور تم اس کی مالک ہو یہ مسئلہ لڑکیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ لڑکوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے بہت سارے لڑکے اس رات میں جاتے ہیں اور جاتے ہی ٹوٹ پڑھتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ دلداری نہ دعا نہ وعد وعی اور نہ آگے کی زندگی کی کوئی پلاننگ نہ اس کی وحشت دور کرنے کا کوئی طریقہ کچھ بھی نہیں بس اپنی جنسی ضرورت پوری کی اور الگ ہو گئے یہ طریقہ نہائیت ہی غلط ہے جانور بھی تو ایسا نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں بہت دیر تک نر مادہ کو بہلاتا ہے حسلاتا ہے اس کے آگے پیچھے منڈلاتا ہے تب جا کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور یہاں یہ انسان ہوتے ہوئے ویسے ہی جا کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو ہم بتلا رہے تھے کہ ایک عدب یہ ہے کہ آپ مہر کے سلسلے میں اس سے بات کر لیں یہ تمہارا مہر ہے آپ اس کو لے لو جو چاہو کرو چاہو تو تجارت میں لگا دو چاہو تو مجھے دے دو میں کام کرتا ہوں اپنے ساتھ کام میں لگا لوں گا تمہارا جو کچھ بھی فائدہ ہوگا تمہیں دے دوں گا اور چاہو تو اپنا کسی اور کو دے دو بہت اچھے انداز میں اچھے موڈ میں اس سے یہ بات کرو گے تو وہ عام طور پر بچیاں اس کو لینا گوارہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھ لیے جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گی آپ اپنے کام میں لگا لیجئے عام طور پر یہ پیسہ کام میں آ جاتا ہے لیکن زمانے کی جہالت کی وجہ سے مہر ہمارے یہاں کب دیتے ہیں جب آدمی یا تو طلاق دے یا اس کا انتقال ہونے لگے تو گھر کی بڑی بوڑیاں اس کو پکڑ کر لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اب تو یہ بچارہ دنیا سے جا رہا ہے اب تو اس کے مہر ماف کر دے اس کے مہر ماف کراتی ہیں ماف کرانے کا کیا مطلب ہے قرض ہے اس کا اس کو دینا چاہیے اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے اس کا مہر ادا کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کوئی بھی آدمی انتقال کرتا ہے کچھ نے کچھ مال ضرور چھوڑتا ہے اگر اس نے زندگی میں اپنا مہر نہیں دیا ہے تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مہر کا مطالبہ کرے کہ اس کے مال میں سے مجھے جو حصہ مل رہا ہے وہ تو الگ ہے لیکن میرا مہر اس کے اوپر قرض ہے وہ مہر دینا چاہیے اگر وہ مہر ادا نہیں کیا تو یہ مقروض مرا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مقروض کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے اس کی روح درمیان میں لٹکی رہتی ہے اگر وہ جنت ہی بھی ہو تو جنت میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ملتی بہت اہم مسئلہ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اب یہ مرحلہ بھی گزر گیا یہ مرحلہ گزر گیا اب بیوی کو ہاتھ لگاؤ ہلکے سے ہولے سے پیار اور محبت کے طریقے سے ایسے جیسے آپ پھولوں کو پکڑتے ہیں کسی گلدستے کو ہاتھ میں لیتے ہیں ظاہرے اس کو درستگی کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں پکڑتے کہ وہ مسئل جائیں گے خراب ہو جائیں گے بیوی بھی ایک کھلتا ہوا گلاب ہے نازک اندام ہے اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ہی بیوہار کرنا چاہیے برتاؤ کرنا چاہیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے اپنے بھائی اور بہنیں چھوڑ کر آئی ہے اگر آپ اس کی دلداری نہیں کرو گے تو اس کے دل سے وہ وحشت دور نہیں ہوگی آپ کی دلداری سے پیار اور محبت سے اس کی یہ وحشت دور ہو گئی اب آپ اس کو اپنے آغوش میں لو اس کے رخصار پر اس کے ہونٹوں پر اپنے بوسے سب کرو اس کی پیشانی پر بوسا لو اس کے بدن پر اور بوسے لو تو اس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے آغوش میں خود ہی گرنے لگے گی اور پھر اس کے بعد اس کی کی قیفیت اتنی مدھوشی کی ہو جائے گی کہ آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں بڑی اچھی طرح سے کیامیاب ہو جاؤں گے ناظرین یہاں ہم رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے بریک کے بعد اگلے مراحل کا تذکرہ ہم پھر کرتے ہیں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں بریک پی جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ اپنی شریک حیات کو پورے طریقے سے اتمینان دلائیں وہ آپ کی ہو کر رہے وعدہ کریں اس سے آپ زندگی بھر اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں گے بے وفائی نہیں کریں گے اور جب آپ ایسا کریں گے تو فطری طور پر وہ بھی آپ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرے گی کہ میرے مند میں بھی آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رہے گا جو بھی تعلق ہوگا جو بھی محبت ہوگی وہ آپ سے ہی ہوگی اور میں آپ کی ہر بات مانوں گی اور آپ کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کروں اگر یہ سارے وعد وعید بہتر انداز سے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آغوش میں اس کو لے کر بوس و کنار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی سوئی ہوئی قوت شہوانیہ بیدار ہو جائے اگر اس کی شہوت بیدار ہوئی اور آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو جواب میں وہ بھی بوسے کا جواب بوسے سے دے گی پیار کا جواب پیار سے دے گی مسکرانے کا جواب مسکرانے سے دے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر سرگرمی نہیں بلکہ تھنڈا پن تاری ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آغوش میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر اس کے رخصار پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر اپنے نرم ہاتھ سے سہلائیں مساج کریں اس کے جسم کے رانوں پر اور اس کے پستان پر اس کی شرمگاہ پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی مدت میں زیادہ دیر نہیں لگی بہت کم مدت میں وہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دے گی اگر خود سپردگی کا یہ عالم اس پر تاری ہو جائے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ اپنے مقصد سے بہت قریب ہیں اور پھر آپ کو اپنا مقصد اس سے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور پھر جو ایک میاں بیوی کے ساتھ کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کریں اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا وہ سپردگی کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ایک طرف کو سمٹ رہی ہے آپ سے بچ رہی ہے اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے تو آپ یہ چیزیں یہ سلسلہ جاری رکھیں تھوڑی دیر میں یہ صاحب کچھ نارمل ہو کر وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے گی اور تب جب آپ یہ سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے تب آپ اپنے گوھر مراد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں ایسے میں جس کمرے میں آپ ہیں اس کی روشنی مدہم ہونی چاہیے تیز روشنی نہ ہو آپ کے اوپر مناسب پردہ ہونا چاہیے کمرہ ایسا نہ ہو جس میں در ہو کسی کے دیکھنے کا کسی کے تاک جھانک کرنے کا یا کسی کے آپ کی آواز یا آپ کی حرکتیں دیکھنے کا یہ تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے چیک کر کے پھر آپ اپنے کام کو شروع کر سکتے ہیں اگر سمٹنا چھپنا اس نے چھوڑ دیا ہے اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے آغوش میں اس میں دے دیا ہے اور بوسو کنار کا جواب بوسو کنار سے وہ دے رہی ہے اور تقریباً اپنے کپڑوں سے وہ بے نیاز ہو گئی ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی آپ کی حرکت کا وہ درود نہیں کر رہی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ بالکل تیار ہے آنکھیں اس کی تھوڑی کھلی ہوئی ہیں اور تھوڑی بند ہیں اور زبان سے ہلکی سے سسکاری نکل رہی ہے اب آپ بسم اللہ پڑھ کر اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھیں بہتر ہے وہ بھی پڑھیں بسم اللہی اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دونوں پڑھ کر پھر اب آپ شروع ہوں اچھے خیالات بہتر واتورن پیار محبت کی فضاء تشدد نہیں خیالات گندے نہیں خیالات پاکیزہ دل میں دونوں کے آرزو ہے کہ پروردگار ہمیں ایک اچھی اولاد عطا فرما دے اچھی اولاد کا خیال اچھی سوچ اچھے الفاظ اچھی حرکتیں اور اچھی دعائیں یہ ساری چیزیں مل کر جو آپ کو اولاد اللہ رب العزت دے گا وہ ہر طرح سے اچھی ہوگی دماغی اعتبار سے اچھی ہوگی شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی ہوگی بہت سارے عطبہ نے یہاں پر ایک اور عدب بھی بتلایا ہے جس کمرے میں آپ ہیں اس کمرے میں اگر اچھی بہترین خوبصورت سینری یا فوٹو اگر لگا ہوا ہے تو اچھا بہتر فوٹو خوبصورت آپ اس کو دیکھیں اور وہ آپ کی نظر میں رہے تو بچے پر جو بچہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا اس پر بہتر اس کا تأثر قائم ہوگا اور آپ کے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں بچوں سے اچھا اور بہتر ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد شیطان سے دوری اچھے خیالات نفیس اور بہتر جذبات پیار و محبت اور آئندہ کی اچھی پلاننگ یہ ساری چیزیں مل کر آپ پر اور آپ کے پر ہونے والے بچے پر اور آپ کی بیوی پر اچھے تاثرات ڈالیں گے اور آپ انشاءاللہ شاد کام ہوں گے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بہتر اولاد عطا کرے گا جس قدر پیارے جذبات ہوں گے جس قدر پیارا ماحول ہوگا جس قدر خوبصورت واتورن ہوگا جس قدر خوبصورت خیالات ہوں گے اتنا ہی خوبیوں والا بچہ آپ کو اللہ رب العزت دے گا اس مرحلے سے اگر آپ گزر گئے اور دونوں نے اپنی ضرورت ایک دوسرے سے پوری کر لی کوشش اس بات کی کریں کہ آپ بیوی سے پہلے ڈسچارج نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ڈسچارج ہو اگر ایسا کریں گے تو آپ کی مردانگی کا سکہ بھی اس پر جمع رہے گا اور اس کو آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا دیں گے جیسے عام طور پر ایسے موقع پر ہوتا ہے پہلی رات میں بعض نوجوان غلطی سے اپنے بے شعور دوستوں کے چکر میں پڑھ کر بعض دوائیں کھا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں گرمی بدن میں بہت ہو جاتی ہے اور جوش و جذبہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے جبکہ ابھی بیوی اس کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے تو جب وہ ملتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ملنے سے پہلے ہی ڈشچارج ہو جاتے ہیں یا ملے ابھی ادھر سے کوئی جواب بھی نہیں ملا ہے کہ یہ بیچارے آؤٹ ہو گئے ایسے میں بیوی پر جو تصور آپ کا قائم ہوتا ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے اور آپ بھی بیوی کی نظروں میں گر جاتے ہیں بہت سے لوگ بعض دوائیں بعض نسخے دیہاتی قسم کے اختیمال کرتے ہیں قطعا ضرورت نہیں ہے پہلی رات میں آپ کو کسی بھی طرح کے کسی نسخے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا کہیں میں آؤٹ نہ ہو جاؤں کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ سارے منفی خیالات آپ کو منفی بنا دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو مصمت سمجھیں میں بالکل فٹ ہوں کوئی کمی نہیں ہے مجھ میں میں نے کوئی ایسی برائی نہیں کی ہے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میری عزدواجی زندگی تباہ ہو جائے اور جب میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو میں اپنے اس امتحان میں پوری طرح سے کامیاب گزروں گا مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر ضرورت ایک ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ اس کی اہمیت ہو سکتا ہے آج نہ جانے لیکن آئندہ زندگی میں آپ اس کو سمجھیں گے ملاب کے وقت آپ اپنے خیال کو تھوڑا سا اس جگہ سے تھوڑا دور رکھیں کیونکہ جتنا زیادہ اپنے دماغ کے اوپر اور آپ اس کا خیال ملاب کا تاری کریں گے اتنا جلد آپ کے آؤٹ ہونے کا خطرہ بنا رہے گا توجہ آپ اپنی ہٹائیں اس سے اور پورا موقع دیں اپنی شریک حیات کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا اور جب وہ رشاج ہونے لگے تو اس وقت وہ خود آپ سے کہے گی آپ کو احساس ہوگا کہ جب وہ آپ کو اپنے باہوں میں جکڑنے لگے پھرنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی وقت ہے ایسے میں آپ اس سے فوراً الگ نہ ہو جائیں اگر آپ الگ ہو گئے تو یہ آپ کے لئے بہت غلط تقربہ ہوگا یا آپ نے کوئی دوا ایسی کھائی تھی جس کی وجہ سے آپ کو وقت سے پہلے جوش آ کر اور ختم ہو گیا یا آپ جس چارج ہو گئے تھے تو آپ آئندہ کل ایسی غلطی نہ دو رہیں ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے ان غلطیوں کو نہ دو رہیں اور پاس آنے نہ دیں اور پورا اعتماد رکھتے ہوئے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعاون کریں لڑکیوں کو بھی اپنے شور کو پورا تعاون دینا چاہیے تاکہ یہ زندگی کی شروعات بہتر انداز میں ہو اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات لے کر الگ ہوں پرودگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو کامیاب کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہوئے آج رخصت ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں باقی اور باتیں سہاگ رات کے رموز اور اس کے بہت سارے ایسی حکمتیں جو آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی اس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی